سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ انہوں لیوش آپ سب ٹھیک ہوں گے حاضر خورم شزا کی خدمت میں اور آج کے لیکشر میں ہم آپ سے بات کریں گے about macroscopic characters of forward and reverse reaction یعنی کہ جو forward reactions ہوتے ہیں اور reverse reactions ہوتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں ان کے کیا characters ہیں یہ آج کے ویڈیو ٹوٹریل کا موضوع زیر بحث رہے گا لہٰذا چلتے ہیں فرسٹ کریکٹر کی طرف تو سٹوڈنٹس یہ جو reaction ہے forward reaction یعنی آگے کی طرف جانے واضح reaction اس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ reactants ہے that a r b جو ہیں وہ react کریں گے اور وہ بنائیں گے c c plus d v بنا سکتے ہیں plus e v بنا سکتے ہیں depends right اگر صرف c بنا رہے ہیں تو اس کو آپ کہو گے addition reaction right اب کیا ہوتا ہے کہ a plus b جو ہے وہ c بنائیں گے اور یہ ہے reactants right یہ ہے reactants اور یہ ہے product کیا ہوتا ہے کہ reactants جو ہے وہ react کرتے ہیں اور وہ product بنا دیتے ہیں جیسے بچھلی example میں میں نے آپ کو سکھایا کہ hydrogen gas اور iodine molecule آپس میں react کرتے ہیں right اور they just make hydrogen iodide two moles اور پھر یہ کہلیں کہ اس reaction کو ہم کہیں گے forward reaction اب اس میں reactants ریٹ گے اور product بنیں لیکن اب sometimes ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک reverse reaction ہم نے آپ کو سکھایا تو اس میں جو hydrogen iodide ہے وہ دوبارہ decompose ہوگا وہ ٹوٹے گا یعنی یہ جو ہے وہ ٹوٹے گا دوبارہ جس میں hydrogen gas molecule میں اور iodine molecule اور that is how you can say اب یہ کیا ہے یہ product ہے you can call it as a product اب product نے react کیا ہے اور کیا بنا لیا ہے reactants دوبارہ بنا دی ہیں یعنی یہ چیز دوبارہ بنا دی ہیں یعنی اگر hydrogen اور iodine ملے اور hydrogen iodide بن جائے تو یہ forward reaction ہوگا یہ کریکٹر ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ چلا جائے اگر reverse چلا جائے یعنی یہ reverse reaction ہی کریکٹر ہوگا پروڈکٹ ہے دوبارہ ٹوٹ کر reactants بن جاتی ہے so i hope آپ کو یہ point سمجھ میں آگا اور اب چلتے ہیں اپنے next point کی طرف جیل سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں second point کی تو اس میں ہے کہ جو it takes place from left to right یعنی یہ left to right ہو رہا ہوتا ہے ہے اور اگر آپ اس طرف دیکھیں گے reverse reaction کے لیے تو reverse reaction کے لیے کیا ہوتا ہے کہ it takes place from right to left یعنی یہ right side ہے اور یہ دوبارہ reactants بنیں گے تو آپ کہہ لیں کہ right to left جو ہے یہ پروفیٹ کرے گا تو یہ qualities ہوتی ہیں forward کی اور reverse reaction کی کہ یہ ہمیشہ جو ایک forward reaction ہوتا ہے وہ left سے right جاتا ہے اور جو ایک reverse reaction ہوتا ہے وہ ہمیشہ right سے left آتا ہے so i hope آپ کو یہ left right کی game سمجھ میں ہوگی ویسا تو دنیا میں بہت سے لوگ left right کرتے ہیں تو آپ صرف left right کو سمجھیں باقی left right جو ہے نہیں کرنا شاہیے okay so let's move towards the third point جی تو students اگر ہم بات کریں third point کی تو third point میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شروع میں initial stage the forward reaction is very fast کیونکہ میں آپ کو بتاؤں let's say that you are eating some kebabs and you are eating some naan تو at initial state kebab اور naan بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ بڑی جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے اور کھانے کے بعد definitely they go inside your stomach اور stomach میں جانے کے بعد i don't think so وہ دوبارہ naan اور کباب بن سکتے ہیں مطلب when they come out in the form of vomit بڑی اگلی سی example ہے ویسے یہ تو وہ دوبارہ دو naan اور کباب جو ہے وہ بن نہیں سکتے ایک دھما کھا لیے چائم بن گیا ایک metabolites بن گئے so you cannot reverse that reaction یعنی کباب کا کھایا جانا ایک irreversible reaction ہے let's think کہ یہ reversible ہے تو پھر کیا ہوگا کہ شروع شروع میں تو آپ naan کباب کھائے ہوئی ویڑا eating with a very fast speed اب آپ پیٹ میں تو شروع میں کچھ نہیں ہے نا یعنی forward reaction شروع میں ہو رہا ہے reactants products میں convert ہو رہے ہیں وہ تو بڑا fast ہوگا لیکن چونکہ پیٹ میں ابھی naan کباب بالکل ہے نہیں تو وہ دوبارہ comeback ہو نہیں سکتے because there is no speed at the beginning شروع میں لہذا آپ کہہ سکتے ہو کہ شروع میں جو forward reaction ہے وہ thumbs up very fast ہوتا ہے لیکن جو شروع میں جو reverse reaction ہے یعنی جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ شروع میں a plus b تو بہت تیزی سے convert ہوں گے c میں لیکن c کی مدارہ بھی بن رہی ہے negligible ہوگی اس لیے اس کا واپس جانا جو ہے وہ شروع شروع میں impossible ہوگا یعنی negligible ہوگا اگر وہ جا بھی رہے ہے واپس یہ اور بھی بن بھی رہا تو بہت کم بن رہا ہوگا لہذا اس چیز کو آپ نے تھڑا دماغ میں رکھنا ہے کہ شروع شروع میں یہ تو بہت fast ہوگا اور یہ تو بالکل ہی اتنا کم ہوگا کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو یہ negligible ہے right so that's the third point the first point was and second point was there and now the third point has explained so let's move towards the last point right جی تو students اب چلتے ہیں اپنے last point کی طرف اس میں لکھا ہوا ہے کہ it slows down gradually یاد رکھیں شروع شروع میں نان کباب کھا رہے ہیں تو وہ آشتہ آشتہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا جو کھانے کا process وہ سلو ہوتا چلا جائے گا لیکن یاد رکھیں گا جو reverse reaction ہے definitely اب نان کباب سارے پیٹ میں چلے گئے ہیں تو وہ جلدی سے واپس نان کباب ہی شکل اختیار کریں گے میں نے کہا تھا اگر آپ سوچیں اس بات کو لہذا یہاں پر ہم یہ بات کریں گے کہ جو reverse reaction ہوتا ہے وہ بعد میں جلدی سے تیزی سے بڑھتا ہے کہ ہمارے پاس اگر a اور b جو ہیں وہ شروع شروع میں بہت زیادہ تھے تو وہ کیا بن رہے ہیں c بن رہے ہیں لیکن شروع شروع میں جب بہت زیادہ تھے آپ خود بات کو سوچیں اگر آپ کے پاس let's say that یہ six pieces تھے a اور b اور six pieces میں سے let's say that five pieces convert ہو چکے ہو ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو یہاں پر تھم لیز نظر آ رہے ہوں گے اس کے علاوہ آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس چیپٹر کی تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا ڈسکرپشن میں جاہاں